مراکش میں شدید نویت کے زلزلے کے نتیجے میں 296 افراد جہاں بھاک اور سینکرو زخمی ہو گئے جبکہ کئی مکانات مساج اور کاروباری مراکش زمین بوس ہو گئے امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق مراکش کے جنوب مغرب کے علاقے میں آنے والے زلزلے کی شدت 6.8 ریکارڈ کی گئی زلزلے کا مرکز مراکش شہر سے 75 کلومیٹر دور اتلس کا پہاڑی سلسلہ تھا ملک بھر کی معاشی بدحالی کے ذمہ داروں کے گرد گھیرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے بدعنوانی کے الزامات کے تحت اہم شخصیات کو بیرونہ ملک جانے سے روپنے کے لیے تیاریاں کی گئیں سٹاپ لسٹ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے سابق وزیر خارجہ و پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بوتو زرزارے نے کہا ہے پی 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 چودہ مئی کو پنجاب میں الیکشن کے لیے بھی تیار تھی تاخیر کا سوال الیکشن سے بھاگنے والوں سے کیا بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی بیروزگاری اور غربت ہے ٹی پی کا موقف ہے کہ ہمارا مقابلہ غربت بیروزگاری اور مہنگائی سے ہے اور بھارت میں جی ٹونٹی سربراہی اجلاس آج سے شروع ہوگا اجلاس میں شرکت کے لیے عالمی رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے امریکی صدر جو بائیڈن نئی دلی پہنچ گئے